نیوز ہیڈلائنز پر سابق حکمرانوں کی لوٹ مار نے معیشت کا جنازہ نکال دیا موجودہ حکومت نے کرپشن کے قبرستانوں کو ترقی کے مناروں میں بدل دیا ملک کو اندھیروں میں دھکلنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباد شریف گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر پیپلز پارٹی کا سڑکوں پر آنے کا اعلان آج مزار قائد کے سامنے دھرنا دے گی لاہور میں پیرا میڈیکل سٹاف پھر سڑکوں پر سرکاری اسپتالوں میں آؤٹڈور سروس جسری طور پر متاثر مریضوں کو مشکلات کا سامنہ گھوٹکی میں نکل کے الزام میں دو طالبات کو حراست میں لینے کا معاملہ سکھر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے آج ہونے والے باروی جماعت کا پرچہ ملتوی کر دیا نئی تاریخ کا اعلان چلت کیا جائے گا راول پنڈی میں رینجرز کا گنج بندی کے علاقوں میں آپریشن آٹھ مشکوک افراد زیر حراست کفتیش کے لیے تھانے منتقل جنوبی پنجاب، سندھ، جنوبی پلوجستان اور خیور پفتونخواہ کے میدانی علاقوں میں بدستور شدید گرمی کی لپٹ، میکمہ موسمیات میں حیدر آباد اور میر پرخاز ڈیویجن میں تیز اور گرد آلود ہوایں چلنے اور مالکن ڈیویجن میں بارش کا امکان ظاہر کر دیا گلیشئر اور لینڈ سلائڈنگ کو ہٹا دیا گیا چار ماہ بعد شہرہ کاغان ٹرافک کے لیے کھول دی گئی اور انٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ کرنل آزم پر اعتماد نہیں خالد عطیف کا پی ایس ایل فکسنگ اسکنڈل میں پیش ہونے سے انکار انٹی کرپشن یونٹ نے خالد عطیف کو آج طلب کر رکھتا ہے موسیقی